جس سمیں بریٹش بھارت چھوڑ رہے تھے اس سمیں یہاں کے پانس سو باسٹ رجواروں میں سے صرف تین کو چھوڑ کر سب ہی نے بھارت میں ویلے کا فیصلہ کیا تھا یہ تین رجوارے تھے کشمیر جونگر اور ہیدراباد انگریزوں کے دنوں میں بھی ہیدراباد کی اپنی سینہ ریل سیوہ اور ڈاکتار ویبھاگ ہوا کرتا تھا اس سمیں آبادی اور کل راشتری اتباد کی درشتی سے ہیدراباد بھارت کا سب سے بڑا راج گھرانا تھا اس کا کشیطرپل بیاسی ہزار چھے سو اٹھانبے ورگ میل تھا جو کہ انگلنڈ اور اسکوٹلینڈ کے کل کشیطرپل سے بھی ادھیک تھا ہیدراباد کی آبادی کا اسی فیصدی ہندو لوگ تھے جبکہ علب سنکھیاک ہوتے ہوئے بھی مسلمان پرشاسن اور سینہ میں مہتپون پدوں پر بنے ہوئے تھے اس پر طرح یہ بھی تھا کہ کٹرپنتی قاسم رازفی کے نتت میں رزاکار ہیدراباد کی آزادی کے سمرتن میں جن سمہائے کر رہے تھے اور اس علاقے سے گزرنے والی ٹرینوں کو روک کر نہ صرف غیر مسلم گیاتریوں پر حملے کر رہے تھے بلکہ ہیدراباد سے سٹے ہوئے بھارتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی پریشان کر رہے تھے نظام ہیدراباد کے بھارت میں ولے کے کس قدر خلاف تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جنہ کو سندیش بھیج کر گئی جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا وہ بھارت کے خلاف لڑائی میں ہیدراباد کا سمرتن کریں گے کلڈیپ نیر نے اپنی آدم کتھا بیونڈ ڈا لائنز میں لکھا ہے کہ جنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مٹھی بھر ابھی جاتی ورک کے لوگوں کے لیے پاکستان کے استعتب کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیں گے ادھر نہرو ماؤنٹ بیٹن کے اس سلاہ کو گمبیرتا سے لینے کے پکش میں تھے کہ اس پورے مسئلے کا حل شانتی پونڈ ڈھنگ سے کیا جانا چاہیے سردار پٹیل نہرو کے اس آقلن سے سہمت نہیں تھے ان کا ماننا تھا کہ اس سمیہ کا ہیدراباد بھارت کے پیٹ میں کینسر کے زمان تھا جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا پٹیل کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہیدراباد پوری طرح سے پاکستان کے کہنے میں تھا یہاں تک کہ پاکستان پورتگال کے ساتھ ہیدراباد کا سمجھوتا کرانے کی فراق میں تھا جس کے تحت ہیدراباد گوہ میں بندرگاہ بنوائے گا اور ضرورت پڑھنے پر وہ اس کا استعمال کر سکے گا اتنا ہی نہیں ہیدراباد کے نظام اپنے ایک سمویدھانک سلاکار سلوالٹر مونگٹون کے ذریعے لارڈ ماؤنڈ بیٹن سے سیدھے سمپرک میں تھے ماؤنڈ کے کنزرویٹی پارٹی سے بھی نزدی کی سممند تھے جب ماؤنڈ بیٹن نے انہیں سلا دی کہ ہیدراباد کو کم سے کم سمویدھانک سبھا میں تو اپنا پرتندی بھیجنا چاہیے تو مونگٹون نے جواب دیا تھا کہ اگر وہ زیادہ دباب ڈالیں گے تو وہ پاکستان کے ساتھ ولے کے بارے میں بہت گمپیرتہ سے سوچنے لگیں گے اور تو اور انہوں نے راشتمندل کا صدر سے بننے کی بھی چھاپرکٹ کی تھی جسے ایٹلی سرکار نے ٹھکرا دیا تھا نظام کے سینہ دھک میجر جنرل ایل ایدروس نے اپنی کتاب ہیدراباد آف ڈا سیون لوفز میں لکھا ہے کہ نظام نے انہیں خود ہتھیار خریدنے یورپ پھیجا تھا لیکن وہ اپنے مشن میں سفل نہیں ہو پائے تھے کیونکہ ہیدراباد کو ایک آزاد دیش کے روپ میں مانتہ نہیں ملی تھی مسئل کی بات یہ تھی کہ ایک دن اچانک وہ لندن میں ڈاستر ہوتل کی لوبی میں ماؤنڈ بیٹن سے ٹکرا گئے ماؤنڈ بیٹن نے جب ان سے پوچھا کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے جھیبتے ہوئے جواب دیا تھا کہ وہ وہاں اپنی آنکھوں کا علاج کرانے آئے ہیں ماؤنڈ بیٹن نے مسکراتے ہوئے انہیں آنکھ ماری تھی لیکن اس بیچ لندن میں نظام کے ایجنٹ جنرل میر نواز جنگ نے ایک آسٹریلیای ہتھیار وکریتا سیڈنی کورٹن کو ہیدراباد کو ہتھیاروں کی سپلائی کرنے کے لیے راجی کر لیا تھا بھارت کو جب یہ پتا چلا کہ سیڈنی کورٹن کے جہاز نظام کے لیے ہتھیار لا رہے ہیں تو اس نے ان اڑانوں پر پرتیبند لگا دیا ایک سمیں جب نظام کو لگا کہ بھارت ہیدراباد کے ولے کے لیے درسنقلب ہے تو انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ ہیدراباد کو ایک سوایت راج رکھتے ہوئے ودیشی معاملوں، رکشہ اور سنچار کے ذمہ داری بھارت کو سوپ دی جائے لیکن اس پرستاؤں کو عملی جامع اس لیے نہیں پہنایا جا سکا کیونکہ وہ رزاکاروں کے پرمک قاسم رازوی کو اس کے لیے رازی نہیں کروا سکے رزاکاروں کی گتویدیوں نے پورے بھارت کا جنمت ان کے خلاف کر دیا بائیس مائی کو جب انہوں نے ٹرین میں سفر کر رہے ہندووں پر گنگاپور اسٹیشن پر حملہ بولا تو پورے بھارت میں سرکار کی آلوشنہ ہونے لگی کہ وہ ان کے پرتی نرم رخ اپنا رہی ہے بھارتی سینہ کے پورو اپسینہ دھچ لیفٹیننٹ جنرل ایس کے سینہ اپنی آدم کتھا سٹریٹ فوم دا ہارٹ میں لکھتے ہیں میں جنرل کریپا کے ساتھ کشمیر میں تھا کہ انہیں سندیش ملا کہ سردار پٹیل ان سے ترنت ملنا چاہتے ہیں دلی پہنچنے پر ہم پالم ہوای اڈے سے سیدھے پٹیل کے گھر گئے میں برامدے میں رہا جبکہ کریپا ان سے ملنے اندر گئے اور پانچ منٹ میں باہر آ گئے بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ سردار نے ان سے سیدھا سوال پوچھا جس کا انہوں نے ایک شب میں جواب دیا سردار نے ان سے پوچھا کہ اگر ہیدراباد کے مسئلے پر پاکستان کی طرف سے کوئی سینک پرتکریہ آتی ہے تو کیا وہ بنا کسی اترکت مدد کے ان حالات سے نبٹ پائیں گے کریپا نے اس کا ایک شب کا جواب دیا ہاں اور اس کے بعد بیٹھک ختم ہو گئی اس کے بعد سردار پٹیل نے ہیدراباد کے خلاف سینک کاروائی کو انتیم روک دیا بھارت کے تدکالین سینہ دھیچ جنرل روبرٹ بوچر اس فیصلے کے خلاف تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سینہ اس کے جواب میں احمد آباد یا بمبئی پر بم گرا سکتی ہے دو بار ہیدراباد میں گھسنے کی تاریخ تہ کی گئی لیکن راجنے تک دباف کے چلتے اسے رد کرنا پڑا نظام نے گورنر جنرل راج کپالاچاری سے ویقتگہ تنروٹ کیا کہ وہ ایسا نہ کرے راجہ جی اور نہرو کی بیٹھک ہوئی اور دونوں نے کاروائی روکنے کا فیصلہ کیا نظام کے پتر کا جواب دینے کے لیے رکشہ سچیو ایچ ایم پٹیل اور وی پی مینن کی بیٹھک بلائی گئی دورگا داس اپنی کتاب انڈیا فروم کرزن ٹو نہرو این آفٹر میں لکھتے ہیں جب پتر کے اتر کا مسودہ تیار ہوا تب ہی پٹیل نے گھوشنا کی کہ بھارتی سینہ ہیدراباد میں گھوش چکی ہے اور اسے روکنے کے لیے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا نہرو اور راجہ جی چنتت تھے کہ اس سے پاکستان جوابی کاروائی کرنے کے لیے پریریت ہو سکتا ہے لیکن چوبیس گھنٹے تک پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا تو ان کی چنتہ مسکان میں بدل گئی ہاں جیسے ہی بھارتی سینہ ہیدراباد میں گھوشی پاکستان کے تدکالین پردھان منتری لیاقت علی خان نے اپنی ڈیفنس کاؤنسل کی بیٹھک بلائی اور ان سے پوچھا کہ کیا ہیدراباد میں پاکستان کوئی ایکشن لے سکتا ہے بیٹھک میں موجود گروپ کیپٹن الوردی جو بعد میں ائر چیف مارشل اور برٹن کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف بنے نے کہا نہیں لیاقت نے سور دے کر پوچھا کیا ہم ڈلی پر بم نہیں گرا سکتے ہیں الوردی کا جواب تھا ہاں یہ سنبھف تو ہے لیکن پاکستان کے پاس کل چار بم برشک ہیں جن میں سے صرف دو کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک شاید ڈلی تک پہنچ کر بم گرا بھی دے لیکن ان میں سے کوئی واپس نہیں آ پائے گا بھارتی سینہ کی اس کاروائی کو آپریشن پولو کا نام دیا گیا کیونکہ اس سمیں ہیدراباد میں وشو میں سب سے زیادہ سترہ پولو کے میدان تھے پانچ دنوں تک چلی اس کاروائی میں ایک ہزار تین سو تیہتر رضاکار مارے گئے ہیدراباد اسٹیٹ کے آٹھ سو سات جوان بھی کھیت رہے بھارتی سینہ نے اپنے چھیا سٹ جوان کھوئے جبکہ ستانبے جوان کھائل ہوئے بھارتی سینہ کی کاروائی شروع ہونے سے دو دن پہلے ہی گیارہ ستمبر کو پاکستان کے سنس تھاپک محمد علی جنہ کا نیدھن ہو گیا تھا ریحان فضل بی بی سی ڈلی